اسلام علیکم ناظرین کیا بازمتین شہنشاہ سریز کے اس سیزن میں ظاہر ہوگا؟ آنے والی اٹھ سٹھ کس میں کیا ہوگا؟ گندوز بے کے بیٹے ایکٹی مور تیسے سیزن میں کب ظاہر ہوں گے؟ اس کے علاوہ کیا روگوتوس اور کوسس کے درمیان لڑائی ختم ہو گئی ہے؟ تو ان تمام سوالات کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں سب سے پہلے ہم آپ کو گندوز بے کے بیٹے ایکٹی مور کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جان بارتوارسلان ایک نوجوان آدھاکار اس سیزن میں شامل ہوئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک اس کردار کو سریز میں نہیں دیکھا تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں یہ کردار حیران کن انداز میں نظر آئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گندوز بے اس سیزن میں ہی سریز کو الویدہ کریں گے جو کہ اس سیزن کے آخر میں ہوگا تو اس طرح گندوز بے اپنے بیٹے ایکٹی مور کو اسمان بے کو سوپ کر سریز کو الویدہ کر سکتے ہیں ہمارے تیزے کے مطابق یہ کردار سریز میں بہت موصل ثابت ہوگا کیونکہ یہ کردار اپنی پچھلی سریز میں کامیاب آدھاکاری پر بوس رہا گیا اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کومیٹ سیکشن میں لازمیں بتائے گا اس کے علاوہ کیا روگوتوس اور کوسس کے درمیان لڑائی ختم ہو گئی ہے تو جیسے کہ آپ نے اٹھاساس کس کا ٹریلر دیکھا جس میں کوسس، نیکولا، روگوتوس اور دیگر تیغفور ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہیں اسمان بھی اور دیگر ترک قبائل کے خلاف ایک اوکر لڑنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آنے والی تین سے چار قسطوں میں جنگ کا ایک بڑا منظر پیش کیا جائے گا اور اس جنگ کی اصل واجہ پادری گرگر کے پاس چھپا ہوا وہ راز ہے جو اس نے بازنتینی سلطنہ سے بھاگتے وقت چھپایا ہوا تھا لیکن اب وہ راز اسمان بے کے پاس ہے تو کیا اسمان بے اس راز کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو جیسے کہ آپ نے گزشتہ کس میں دیکھا جس میں اسمان بے نے گندوزبے سے کہا کہ روکوتوس اور نکولا کے قلعے میں اپنے جسوس رکھنے کا انتظام کریں تو اس پر آنے والی قسطوں میں ہم اس طرح کے منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اس راز کی بات ہے جو پادری گرگر کے پاس ہے لیکن اب وہ اسمان بے کے پاس ہے تو یقیناً اسمان بے پادری گرگر سے ہی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر اس چھڑی نوہ ٹکڑے کے پیچھے کیا راز ہے اور سب بازنتینی اس کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے تجزے کے مطابق یہ چیز بازنتینیوں کی کوئی مقدس چیز ہوگی آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے کومیٹ ساکشہ میں لازمی بتائے گا اس کے علاوہ آنے والی اٹھ سر قسمیں اگر ترگت بے اور اسمان بے کے بارے میں بات کی جائے تو ترگت بے کا اسمان بے کے حوالے سے صاف دل نہیں ہوگا بلکہ وہ اسمان بے سے الگ ہو کر کام کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ ترگت بے بھی اسمان بے کی طرح تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ شروع میں عمر بے نے کیا تھا لیکن جیسا کہ آپ نے گزشتہ کی اس میں دیکھا کہ ترگت بے کا کردار عمر بے سے تھوڑا مختلف ہے تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسمان بے اور ترگت بے کے درمیان بہت زبردست مقابلہ ہونے والا ہے جی ناظرین آج کی ویڈیو بجائیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بروقت ہوئی تا رہے ویڈیو اچھے لگتے اس کو لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ